اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ آج ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ہرے دھنیا پتی کو کس طریقے سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک گھڑی ہرے دھنیا پتی کی لی ہے اب ہم اسے اچھے سے کھول کر دیکھیں گے اور اس میں خراب کچھرا ہے جو جڑے ہیں ان سب کو ہم اچھے سے ساف کر لیں گے اور جو ہری دھری پتی ہے اسے ایک طرف رکھ دیں گے اور جو خراب وہ سڑے ہوئی پتی ہے اسے ہٹا دیں گے اسی طریقے سے ہم پوری بھاجی کو ساف کر لیں گے اس کا بھی موسم ہوتا ہے جب اس کی بہار آتی ہے تو یہ بہت زیادہ ماترہ میں بزار میں ملتی ہو اور کبھی کبھی تو اتنا اس کا شوٹ ہو جاتا ہے کہ جھلدی مل ہی نہیں پاتی اس لئے اچھا ہوں گا کہ آپ اسے گھر میں ہی اچھے سے اس طور کر کے رکھیں پھر دیکھیں اس میں سے کتنا سارا کچھرا جڑے نکلی ہے مٹی نکلی ہے اب ہم اسے باری کاٹ لیں گے مہارشتہ میں اسے سمار کوت میر کہتے ہیں تو ہم زیادہ کر اسے سمار کوت میر کے نام سے ہی پہچانتے ہیں سمار کے نام سے ہی پہچانتے ہیں ہم نے پہلے سب پتی کو اچھے سے چھات لیا ہے اور اب ہم اس طرح چھوڑی سے اسے بارک باری کاٹ لیں گے ہم نے اسے دھویا نہیں ہے آپ چاہے تو پہلے دھو کر اسے سکھائے اور اس کے بعد اسے کاٹے لیکن بہتر تو یہ ہی ہوں گا کہ آپ اسے بینہ دھوئے ہی کاٹ کر سٹور کر کے رکھیں اور جب آپ کو ضرورت ہو تب ہی آپ جتنے کی ضرورت تو اتنی ہی سمار کو لے کر نہ دھوئے کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سمار کے بھی کوئلیٹی الگ الگ ہوتی ہے کبھی سمار ایسے ہوتے جو دھونے کے بعد سکانے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتے جیسے کہ تیز سے رہتے ہیں اور کبھی سمار ایسے ہوتے جنہیں کتنا بھی سکار لیں اور کتنا بھی اچھے سٹور کر کے رکھیں وہ خراب ہو جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے سڑنا لگ جاتا ہے تو ہم نے اس سمار کو دھویا نہیں ہے ہم نے سیمپل ہی اسے اس کے بس خراب پتی جڑوں کو ہٹایا ہے اور اسے اس طریقے سے بارک بارک کاٹ لیں آپ کو جتنا باری کاٹ سکتے ہو اتنا باری کاٹ لیں آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ اس طرح باری کاٹنے سے سک جائیں گا اور مرجہ جائیں گا جی نہیں یہ بالکل جیسے کی ویسے فریس رہیں گا آپ کو اگر اسٹرک کو آجما کر دیکھیں آپ کو خود ہی یقین ہو جائیں گا یہ بالکل خراب نہیں ہوتا ہے ہم ہمیسا اسے ہی کرتے ہیں کہ جب زیادہ مارکٹ میں سمال ملتا ہے تو ہم اس طریقے سے زیادہ بلا کر اسے باری کاٹ کر ایک ڈبے میں بھر کر رکھ دیتے ہیں ہمارے پاس سسٹل کا ڈبہ ہے پلاسٹک کے ڈبے یوز نہیں کرتے زیادہ ہمارے پاس سسٹل کا ڈبہ ہے اس کے اندر ہمیں نیچے اکبار بچھائیں گے اور اس کے اندر اسے رکھ دیں گے دیکھیں ہم نے اسے تھوڑی دیر کے لیے اکبار پر فیلا دیا ہے تاکہ کٹنگ کرنے کے بعد اس کے اندر کا جو پانی ہوتا ہے اس سے سمال گیلا ہو جاتا ہے تو یہ پیلے تھوڑا ہڑک جائیے ہمار پاس ایک گڑی اور ہے اسے بھی ہم اسی طریقے سے کٹ کر سٹور کر لیں گے پات دس منٹ ہی سیو رکھنا ہے آپ جہے تو کپڑے پر بھی پھیلا سکتے ہو ہم باہر بیٹھے ہیں آنگان میں اسے ہم نے سب بار پر ہوا میں پھیلا دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پیپر کا تکڑا لیجیے اسے نیچے بچھا لیجیے اور اس کے اوپر اس سمار کو اس طریقے سے رکھ لیجیے ٹائم بچانے کا بہت اچھا طریقہ جب ہم کھانا بناتے ہیں تو بہت جلدی میں ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سمار نکالے اسے کٹنگ کرے اس سے ڈالے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طریقے سے اسے کٹنگ کر کے رکھ لیں بس آپ کو جب بھی یوز کرنا ہو آپ اسے نکال لے اور دھو کر اسے یوز کر سکتے ہو یہ بلکل خراب نہیں ہوتا آپ اسے بہت دن تک اس ٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہو جب تک آپ چاہے سے چلا سکتے ہو آپ پلاسٹک کے ڈبے میں بھی رکھ سکتے ہو پولیتھین میں بھی رکھ سکتے ہو لیکن بیس ٹیک آپ اس ٹل کے ڈبے میں رکھیں یہ دیکھیں ہمیں جتنی ضرورت ہے مہتنا سمار لیں گے اسے پانی سے دھولیں گے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کٹنگ کرنے کے بعد کسی بھی چیچ کو دھونا نہیں چاہیے اس کے اندر کے سارے پوشٹک تھے تو ختم ہو جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کٹنگ کرنے کے بعد بھی ہر چیچ کو دھو سکتے ہو یہ دیکھیں جتنا بھی کچھ رہا تھا اس کا پانی میں نیچے بیٹھ گیا ہے ویسے بھی ہم نے سمار اچھے سے صاف کیا تھا اس لئے اس میں زیادہ گنجے گی نہیں نکلیں گی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اللہ حافظ